کرونا آ نہیں رہا بلکہ لوگ خود دوسرے اپنے گھروں میں لے کر آ رہے ہیں صورتحال کی مکمل مونیٹرنگ کر رہے ہیں مشیر اطلاف کے پی کے عظمال وزیر کہتے ہیں لوگوں کی تحفظ کے لیے مشکل پیسلے کیے صوبے میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 58 ہو گئی ہے ریڑھی اور تنور مالکان کو چار بجے کے بعد بھی کام کی اجازت ہوگی میں میشہ کی طرح آج بھی یہ کہوں گا کہ یہ کرونا وائرس ہمارے گھروں میں خود نہیں آ رہا یہ جب ہم باہر نکلتے ہیں جب باہر جاتے ہیں اور یہ کرونا وائرس ہم اپنے گھر لے کر آتے ہیں اور پھر جب یہ گھر آتا ہے پھر یہ گھر میں فیملی اور پھر فیملی میں محلہ اور پھر اس طریقے سے علاقہ اور پھر پھرے ڈسٹرکس اس میں کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو اس لیے مارمزان کا مہینہ ہے اس وقت ہمیں جو عبادات ہے وہ اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہئے گڑ گڑانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہمیں اس انتہان میں اس عزمائش میں سے نکالے اور اس کرونا وائرس کی وبا سے ہمیں محفوظ رکھے آج تک ہم نے جتنے بھی فیصلے کیے بلکل مشکل فیصلے اور وہ مشکل فیصلے ہم نے اس لیے نہیں کیے ہم نے اپنے عوام کے تحفظ کے لیے کیے اس میں گورنمنٹ کا ایس سچ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کاروباری طبقے کو بہت تکلیف ہے ہمیں پتہ ہے مشکل حالات سے گزر رہے لیکن یہ جو بھی حکومت کر رہی ہے یہ اس لیے کر رہی ہے کہ اپنے عوام کو اس کرونا وائر سے اس کا تحفظ کریں خیبر پختون خواہ کی جو ریڈی والے ہیں اور جو تندوروں کے جو تندوروں کا وہ ہے ظاہر ہے اس پہ ہم نے جو ہے ہم نے جو یہ جو یہ ریلکسیشن وزیرالہ محمود خان صاحب نے دی ہے کہ جو چار بجے کا ٹائم ہے یہ ان دو اس پہ وہ نہیں ہوگا اپلائی نہیں ہوگا یہ پابندی جو ہے یہ ہم نے ان دو دو مد میں ایک ریڈی والے اور دوسرے جو تندوروں والے اس کے چار بجے کے بعد وہ کلے رہیں گے